لیکن جناب سپیکر جناب چیرمین آج ہم جو ہماری جماعتیں پیسلہ کیا ہوا ہے کہ اب پیسلے آیوان میں نہیں میدانوں میں ہوں گے تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آیوان پیسلہ کرنے کے جگہ آیوان ہے لیکن آیوان کے اندر جب اس طرح الیکشن کے ذریعے اس طرح نمائندے آ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے میرے دوست منظور کاکر صاحب نے جو بات کی تو اب اپنا نمک حلال کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے بات کی اب جب اس قسم کے پھر آخر میں جا کر بلوچستان کی شکایتیں شروع کر دیا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب بلوچستان کی شکایتیں اس طرح نمائندے وہ رکھتے ہیں تو بلوچستان اسی طرح محروم رہیں گے اور اسی طرح بلوچستان کے لوگ احساس محروم کے شکار ہوں گے جہازہ جنابی چرمین اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے احکامات پر پیسیلن ہی دیتے ہیں وہ قوم ظالم ہے آج ہمارے معیشت کے حالت اگر دیکھا جائے آج ہمارے امن اماں کے حالت اگر دیکھا جائے آج ہمارے ملک اس کنارے پہ ہر ایک دوسری شخص کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے ملک خدا نہ کرے یہ اس طرح کنارے پہ ہے کہ یہ ڈپارٹ کے طرف جا رہا ہے ملک توڑنے کے طرف جا رہا ہے اور خاص کر جو دوسرے جو شورج زدہ صبح ہے خیبر پرسنخاہ اور بلوچستان اب خیبر پرسنخاہ اور بلوچستان میں الکشنگ کا جو طریقہ کار حضرت مولانا طورامان صاحب نے جو میرے پہلمان لیڈر ہے انہوں نے تفصیل سے بتا دیا کیا اسے کوئی انکار کر سکتے ہیں اگر ان سے بھی کوئی انکار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ایوان کا حق بھی نہیں رکھتے کہ ایوان میں یہ بات کر لے اور یہ انہوں نے بیٹھ جاتے ہیں جنابی چیرمین بلوچستان میں جو الکشن ہوا جو الکشن کے پروسس سے جو ان کے بعد جو اضامات لگ رہی ہے جو باتے ہو رہا ہے جو پورا دنیا میں اور بلکہ پورا پاکستان کے اندر جو پینٹالیس اور جو سینٹالیس والا معاملہ جو چل رہا ہے ابھی ہمیں شرم سے یہ بیٹھنا ادھر یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے دفاع کر کے بہرحال اگر یہ محترم اتنی زیادہ ہوتے تو خاموش ہو جاتا تھا اور اب جب جان جمالی صاحب اٹھ گیا میرے خیال یہ تھا کیونکہ وہ روڈوم پہ وہاں جب بلوچستان وہ تحریح چلا رہی تھا تو اس تحریح کے حوالے سے اس تحریح کے حوالے سے جو تحریح چلا رہا تھا ان کے زبان سے نہ صرف اسٹبزشمنٹ کے بارے میں جو بات کر رہے تھے بلکہ میانوہ شریف صاحب اور میانوہ زرداری صاحب کو وہاں ننگے گالیاں وہ اپنے ابتقروں میں دے رہے تھے لیکن آج وہ اتنی مسلح پسند بند گیا اور بارش بارش جب نمائن دی اس طرح ہوتے ہیں تو ان نقصانات کا ازادہ کون کرے گا ان نقصانات کا اور اس ملک کے بچانے کے لئے حقیقی نمائن دے جب تب مدخب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ یہ ملک ترکے کر سکتے ہیں اور نہ یہ ملک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اگر حقیقی نمائن دے جو عوام کے درمیان سے آ جاتے ہیں پھر یہ سارے مسائل جو ذکر کرتے ہیں وہاں بلوچستان میں احساس محرومی ہے بلوچستان میں وسائل کے جو غلط استعمال ہے بلوچستان میں ساحل اور وسائل کے جو مسئلہ ہے وہاں وہ سارے اس وقت حل ہو سکتے ہیں کہ جب آوام کے حقیقی نمائن دے آ جاتے ہیں اور جنابی چیئرمین جنابی چیئرمین تمام سیاستدان یہ بات کیا کرتے ہیں لیکن مجھے افسود اس بات پہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان جب ان کے حق میں پیصلہ آ جاتے ہیں اور الیکشن ان کے حق میں استعمال ہو جاتا ہے وہ کرسی تک پہنچ سکتے ہیں پھر سب کچھ ٹیک ہوتا ہے اور جب ان کے حق میں نہیں ہوتا ہے پھر سب کچھ خراب ہوتا ہے جیسے کہ اللہ جللہ جلالہو فرماتے اِلَّا اِن يَكُن لَهُمُ الْحَقِّ يَعْتُوا اِلَيْهِ مُزَنِينَ اور جس کے حق میں پیصلہ ان کے مپاد میں ہو ان کے گروہی مپادات میں ہو ان کے ذاتی مپاد میں ہو تو پھر مضبطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ جمہوریت کا پیصلہ ہے اور یہ حقی پیصلہ ہے تو جناب اس پکڑ اس حوالے سے جب وہاں سے کل ایرپان صدیقی صاحب نے یا کچھ دوستوں نے جو بات کر رہے تھے اچھی بات ہو رہے تھے لیکن میں صدیقی صاحب کا احترام کرتا ہوں لیکن اب مجھے بتائے کہ ہم جو پہلے بنیاد ہے جیسے کہ خشت اول چون حد میں مار قج تا سریا میرا و دیوار قج جو پہلے ان کو ٹڑا رکھ لیتے ہیں تو پھر اسمان تک جب جاتے ہیں تو بھی یہ دیوار ٹڑا ہو جاتا ہے لہذا جب الیکشن اور انتخابات اس طرح پینتالیس اور سنتالیس والا معاملہ ہو تو پھر اس کے بعد اس ایوان کیا پیش دے دے سکتے یہ ایوان کیا آنوان کے لئے کر سکتے تو میرے جو سب کچھ جو کر دیا ہمارے ملک میں پچھتر سال سے جو ہو رہا ہے وہ تو جن خودوں کے طرف سے ہو رہا ہے وہ تو ہے لیکن جب سیاستدان سیاستدانوں نے ان کے لئے اپنا کندہ استعمال کر کے تو ہمارے گلت ان لوگوں سے ہمارے گلت میں جمعہ تولا میں اسلام ہم اپنے دوستوں سے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے اور پیپس پارٹی کے دوستوں سے کہ دوہ ہزار اٹارے کے الیکشن کے حوالے سے جب ہم نے ایک مشترکت تحریک چلائی اور اس تحریک کے ندیجے میں وہ حکومت کسی نے کسی ترکے پر ختم ہو گئی لیکن اب نیاج و الیکشن آیا کیا ان کے نتائج میں کوئی پرک ہے لیکن جب نتائج میں پرک نہیں ہے اور ہم نے ابھی بھی وہی میدان میں ہے ہم نے بھی ابھی اس وقت بھی ہم نے وہ تسلیم نہیں کیا وہ نتائج شکریہ ممانا